میک اپ ہر لڑکی کی کمزوری ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جس کے پاس میک اپ نہ ہو کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس ہیوی کسی کے پاس لائٹ ہوتا ہے کسی کے پاس لوکل مارکٹ کا ہوتا ہے کسی کے پاس برینڈڈ ہوتا ہے لیکن ہر لڑکی کے پاس میک اپ ہوتا ہے اور میری بھی کمزوری میک اپ ہے کہ میں لون آلون میں دیکھتی ضرور ہوں اور میں آج جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں بلکل افورڈیبل اور لو میک اپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس برینڈٹ میک اپ نہیں ہے لیکن میں ابھی اس ویڈیو میں اپنا جو ہے وہ صرف لوکل میک اپ شیئر کر رہی ہوں جو ہر کسی کے رینج میں ہے ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور ہر کوئی ایزیلی جو ہے وہ بائے کر سکتا ہے ہر جگہ سے ہر شاپ سے مل جاتا ہے مطلب مین مارکیٹ سے ہر شاپ سے مل جاتا ہے ایزیلی اور ہر کوئی بائے کر سکتا ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ برینڈٹ میک اپ و فوڈ نہیں کر سکتا اور ہر کسی کی اپنی چوائس اور اپنا بجٹ ہوتا ہے تو اس لئے میں ان لڑکیوں کے لئے یہ والا میک اپ شیئر کر رہی ہوں جو کہ لوکل شاپ سے جو ہے وہ ایزی لی بائی کر سکتے ہیں اور میرے پاس سب سے پہلے آ جاتے ہیں پرائمر کی طرف تو میرے پاس یہ میس روز میرا خیال ہے کہ ہر کوئی واقف ہوگا میس روز کے برینڈ سے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور اگر آپ کو جو ہے وہ کوئی ایک بھی میک اپ اگر پسند آتا ہے تو میک شور کہ لائک اپ بٹن آپ پریس کر دیجئے گا کیونکہ جب آپ لائک کریں گے تو مجھے بہت موٹیویشن ملے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پرائمر کے بعد جو ہے وہ آ جاتے ہیں میس روز کی فانڈیشن جو کہ آج کل میری جو ہے وہ فیورٹ فانڈیشن جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک پمپ بھی ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ میری بلکل سکن ٹون کے بلکل مطابق ہے اور یہ بلکل بھی پیچی نہیں کرتی بلکل بھی کیکی نہیں کرتی آپ کے ایوری ڈی کے لیے بیسٹ ہے یہ بیسٹ پھر جو ہے وہ اس کے بعد ایک ریمل کی فانڈیشن ہے میرے پاس جس میں ایس پی او فیفٹین بھی ہے اور یہ بی بی کریم ہے میڈیم ہے اور یہ جو ہے وہ نائن این ون ہے مطلب آپ کی سکن کو ایون ٹون کر دیتی ہے آپ کی جو ہے وہ بلکل ریگولر روٹین پہ جو ریگولر بیس پہ جو میک اپ کرنا چاہتے ہیں مطلب میک اپ نہیں مطلب اپنی سکن کو ایون ٹون رکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو ضرور جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں تو میری طرف سے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے یہ نائن این ون ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سب کچھ جو ہے وہ انگریڈینٹس ہوگے ایک سپائری ڈیٹ ہوگی سب کچھ آپ کو جو ہے وہ اس پہ مل جائے گا آپ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلنگ میں جو ہے وہ آپ کو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بہت زیادہ ریگولر بیس پہ یوز کرتی ہوں مطلب بلکل بھی آپ کو فیس پہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے آپ کو بلکل فیل نہیں ہوتا جیسے جیسے ایک دو گھنٹے گزرتے ہیں یہ بہت زیادہ آپ کے پینٹریٹ ہو جاتی ہے سکن میں اور آپ کو بلکل بھی ہیوی فیل نہیں ہوتا آپ کو خود ایون نہیں فیل ہوتا اور یہ ایک درما کول کی جو ہے وہ بیس ہے میرے پاس جو کہ میں نے لی ہوئی ہے ون ڈالر شاپ سے پاکستان میں ون ڈالر شاپ فوٹرس سے میں نے یہ لی تھی جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا یہ بیسٹ 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 ہے یہ بھی کلر کوریکشن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور آپ اس کو ریگولر بیس پہ یوز کر سکتے ہیں تینوں بیس جو ہے وہ ریگولر بیس والی ہیں اور میرے پاس یہ جو ہے وہ مصروز کا جو ہے وہ لوس پاورڈر ہے اس میں مطلب یہ 3 in 1 ہے اگر آپ یہ ایک ہی بائی کر لیتے ہو تو آپ کو اس میں تین جو ہے وہ ریزلٹ مل جاتے ہیں تو اس میں آپ کو دو طرح کے جو ہے وہ دو شیڈ کے جو ہے وہ فیس پاورڈر آپ کو مل جاتے ہیں سیٹنگ پاورڈر اور اس میں جو ہے وہ لوس پاورڈر آپ کو مل جاتے ہیں اس میں دو کلر ہیں سب سے اوپر والا میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاسٹک کور بھی ہے اور یہ والا میں یوز کر رہی ہوں آج کل میرے پاس گلمرس فیس کا بھی ہے جو کہ آج کل میں زیادہ یوز کر رہی ہوں اور یہ بھی وہ زیادہ تر میرے بیک میں پڑا ہوتا ہے اس لیے وہ یہاں پہ ابھی مجھے لانا یاد نہیں رہا تو یہ جو ہے میں زیادہ تر یوز کر رہی ہوں دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اس کی حالت اور اس کے نیچے جو ہے وہ لوس پاورڈر ہے تو اپنی آئیز کے نیچے جو ہے وہ کریسنگ کو کور کرنے کے لیے میں لوس پاورڈر یوز کرتی ہوں تو یہ بہت زیادہ افورڈیبل ہے بہت زیادہ مطلب آپ کو 3&1 مل جاتے ہیں لوس پاورڈر آپ کو علیہ در سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے فیس پاورڈر علیہ در سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایزیلی اس میں سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں تو یہ کنسیلر ہے میرے پاس جو کہ بہت ڈاکر شیٹ میں آ گیا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ جب میں واپس آ رہی تھی پاکستان سے تو میرے پاس جو ہے وہ کنسیلر میبی کنٹورنگ کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے جو ہے نا یہ والا کنسیلر لے لیا تو میں اس کو ایزا کنٹور یوز کر لیتی ہوں اور ایزا کلر کورکٹر یوز کر لیتی ہوں کبھی اگر زیادہ پیگمنٹیشن مجھے فیل ہو رہی ہو تو یہ میرے پاس جو ہے وہ بلکل لوکل مارکیٹ کی جو ہے آئی بروز پینسل ہے جو کہ جن کی حالت جو ہے بہت زیادہ خستہ حال جو کہ ہو چکی ہیں بلکل ختم ہونے والی ہیں بلکل تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہی رہ گئی ہیں لیکن یہ میری اتنی فیورٹ ہیں اور اتنی کریمی اور اتنی اچھی انسائی بروز بنتی ہیں ان کی حالت سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کس قدر میں نے یوز ان کو بیدردی سے کیا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک بلیک وہ براؤن تھی جو میں نے بھی دکھائی اور یہ بلیک یہ بھی بہت تھوڑی رہ گئی ہے تو یہ بلکل لوکل مارکیٹ کی ہیں مطلب آپ کو ایک سو اسی ایک سو نوے دو سو دو سو دھائی سو میں ایسے آرام سے آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں اور یہ آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو بارگلنگ کا کام چلتا ہے جس کو زیادہ اچھے بارگلنگ آتی ہے وہ زیادہ اچھا جائے بارگلنگ آتی ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ کم میں کر سکتا ہے جس کو نہیں آتی وہ پھر تاہر ہے دکاندار تو بیٹھے ہی لوٹنے کے لئے ہوتا ہے تو یہ ہوگی آئی بروز پینسل یہ ہوگی فاؤنڈیشنز اور اس کے بعد جو ہے یہ بیوٹیو بلینڈرز ہیں یہ میں نے لیے ہیں ون ڈالر شاپ سے جو کہ بہت ہی کمال کے بیوٹیو بلینڈرز ہیں بہت زیادہ سوفٹ آپ کو کسی برینڈ کا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی پرائز میں اور اتنے سستے اور اتنے اچھے بیوٹیو بلینڈر مل جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے اور یہ جو ہے میرے پاس ہے مسکارا یہ بھی جو ہے وہ لوکل مارکٹ کا ہے لیکن یہ بہت زیادہ اچھا ہے بلکل بھی کرمپی نہیں کرتا آپ کیا اس کو یہ لائنر ہے یہ بھی بہت لوکل مارکٹ کا ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ ٹونٹی فور آر جیسا کہ اس پہ لکھا ہے وارٹر پروو یہ واقعی ہی ٹونٹی فور آر نکالتا ہے آپ کا اور وارٹر پروو بھی ہے یہ کافی حد تک ایٹی پرسنٹ تک اور اس کی جو نیپ ہے وہ کافی شعب ہے تو آپ ایزی لیونگ وغیرہ بھی اس سے بنا سکتے ہو اور دوسرا یہ دوسرا بھی ہے یہ تو لوکل ہی مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی سے واقعی ہوگا یہ ہر شاپ پہ ہی مل جاتا ہے لیکن یہ بھی کافی حد تک اچھا ہے مجھے وارٹر پروو کا تو ایکسپیرینس اس کا نہیں ہے لیکن یہ میں نے جب بھی اپلائی کیا ہے تو میرا مطلب دو تین گھنٹے آرام سے میں بس اتنا ہی میک اپ کرتی ہوں تو دو تین گھنٹے بعد ریموو کر دیتی ہوں تو میرے لیے صحیح نکلا ہے باقی یہ کچھ ایک لپ گلوز ہے لوکل مارکٹ کا اس کا کلر مجھے بہت زیادہ اٹیکٹی ہوا تھا کیپچر نہیں کرتے کلرز لیکن ریالیٹی میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں باقی یہ بھی ون ڈالر جو ہے وہ شاپ کی یہ لپسٹکز ہیں جن کے کلرز جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں اور اگر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے تو میں ون ڈالر کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے اور ون ڈالر کی جو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کروں گی اگر آپ انٹرسٹ ہوں تو آپ رہتے ہوں اگر پاکستان میں تو آپ ون ڈالر شاپ کا ضرور ویزٹ کریں وہاں پہ بہت اچھی اور بہت زیادہ اچھی اور ریزنیبل چیزیں مل جاتی ہیں ضرور نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہر برینڈ کا مطلب ہو لکہ دفعہ لوکل مارکیٹ سے برینڈڈ سے بھی زیادہ اچھی چیزیں مل جاتی ہیں یہ میرا مانا ہے آپ کا کیا مانا ہے جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب کیونکہ میں لاؤں گی بہت ساری نئی نئی اور ترہ ترہ کی ویڈیوز آپ کے لئے بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ویڈیوز آؤٹنگ کی ویڈیوز میک اپ بھی جس طرح کی جو ہے وہ میرے ویورز دیکھنا چاہیں گے میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لے کر آوں گی تو اس سے پہلے میک شور میرے چینل کو کر دیجئے جلدی سے سبسکرائب بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ اس سے آپ کو جو ہے وہ نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ جلدی سے میری ویڈیوز دے سکتے ہیں یہ لوکل مارکیٹ کی جو ہیں وہ ہیں میرے پاس برشیز اور ایک جو ہے وہ آگے تھی ان میں موموسو کی برشیز ہیں جو کہ ٹرائول فرنڈلی ہیں تو یہ ساری جو ہیں وہ بہت زیادہ سافٹ ہیں بہت کمال کے جو ہیں وہ برشیز ہیں میرے پاس جو ہے وہ مکس این مچ ہوئی میں کیونکہ میں نے جو ہے شیفٹنگ بہت زیادہ کی ہے کنٹریز جو ہے وہ میں نے شیفٹ کیے ہیں میں نے کنٹری ٹو کنٹری ٹرائول کیا ہے تو میرے پاس جو ہے وہ کچھ گم گئیں کچھ ادھر ادھر ہو گئیں ٹرائول میں کچھ پیکنگ میں مطلب ادھر ادھر آپ کو پتہ چیزیں بہت زائے ہوتی ہیں بہت ویسٹ ہوتی ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ لوکل مارکیٹ کا جو ہے میرے پاس بلشن ہے اس میں چار بلشن ہے اگر آپ کے پاس یہ چاروں کلر ہوں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی بھی اور کلر کی ضرورت ہوتی ہے آپ مکس میچ کر کے آپ ان کے اور بھی کلر مطلب بنا سکتے ہو اور اس طرح سے جو ہے وہ میں نے بس یہ میں زیادہ بلشن یوز نہیں کرتی زیادہ ہوتا ہے لپسٹک کے ساتھ یہ بلش لگا کے اور بس اسی کو بلند کر لیتی ہوں تو میرا کام چل جاتا ہے اور یہ ہائی لائٹنگ ہے تین یہ بھی لوکل مارکیٹ کے ہیں آپ لوگ سب دیکھا ہوا ہوگا یہ ہر مارکیٹ میں ہر شاپ پہ ہوتے ہیں لیکن یہ کافی اچھے ہیں لانگ لاسٹنگ نہیں ہے لیکن کافی اچھے ہیں تو یہ جو ہے مس روز کی میرے پاس جو ہے کنٹور پیلٹ ہے میں اسے ہر طرح کے کام لے لیتی ہوں بلشن بھی لگا لیتی ہوں اسے کنٹور بھی کر لیتی ہوں آئی شیڈ بھی لگا لیتی ہوں میں اسے کافی جو ہے وہ اس طرح کہ میں میرا یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس ہر چیز پروائیڈ ہو تو میرا میک اپ ہوتا ہے میرے پاس ایک دو چیزیں بھی ہو تو میں اسے ہر طرح کا میک اپ کر کے کام چلا لیتی ہوں تو بہت ساری لڑکیاں مجھے اگری کریں گی کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دو چیزیں ہو تو آپ اس طرح سے میک اپ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ٹرائول کر رہے ہوتے ہوں تو آپ کو ہر چیز لے کے جانا پاسیبل نہیں ہوتا یہ مس روس کی یہی بھی اگین مس روس کی ہے میرے پاس آئی شیڈو پائلٹ اور یہ کمال 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 ترین ہے یہ اس کے پریس گلیٹرز بھی ہیں شیمرز بھی ہیں اور لائس میں جو ہے وہ میٹ بھی ہیں اور یہ والی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پاولر کوئی مطلب گھار ایسا ہوگا جس میں یہ والی پائلٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہر ولاگر ہر پاولر ہر سب کے پاس یہ والی جو ہے وہ پائلٹ ہوتی ہے اور اگر یہی ایک پائلٹ آپ کے پاس ہو تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی آپ بلکشن بھی اسے لگا سکتے ہو آپ لیپسٹک بھی لگا سکتے ہو آپ اسے ہائلائٹنگ بھی کر سکتے ہو آپ ہر طرح کے میک اپ اس پائلٹ سے کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے یہ میں نے کسی انسٹا کے پیج سے آرڈر کی تھی اور مجھے یہ بہت اچھی ملی تھی اور مجھے ابھی وہ ذہن میں نہیں آرہا وہ پیج تو یہ تھا میرا آج کا جو ہے وہ ٹوٹل میک اپ جو کہ تھا میرا ٹوٹلی لوکل مارکیٹ کا تو میں نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ویڈیو بعد میں کبھی بناؤں گی اپنی جو ہے وہ برینڈڈ میک اپ کا تو میں پھر آپ کو شو کراؤں گی ابھی کافی میرے پاس لوکل مارکیٹ کا کافی میک اپ ابھی میرے پاس ہے بھی نہیں جو کہیں بیگ میں پڑا ہے کسی ڈراؤ میں پڑا ہے کہیں اس طرح سے پڑا ہے تو بس جو بھی میرے پاس سامنے تھا وہ میں نے لا کے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا دی تو ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں نئی ویڈیو میں